یہاں پر میں نے بال وغیرہ کچھ بھی نہیں بنایا تھا بھی فیس ورس جو ہے وہ میں نے نہیں کیا تھا مطلب میں ابھی جو ہوں پر اپنا ڈرنک بنا کے لیے آئی تھی کیونکہ لائٹ آبی آئی تھی اور ساتھ میں میں اپنا ویلوگ ایڈٹ کر رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں اور مطلب اپنی ڈرنک پیلوں تاکہ اگر اپنی ڈرنک نہ پیوں گی تو پھر مجھے لگے گا جیسے میرا دن جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے یہاں پہ میں اپنا ساتھ ویلوگ ایڈٹ کر رہی تھی پر میں نے ویلوگ کا جو سٹاپ کیا اور میں نے کہا پہلے میں ساتھ شوٹ بھی کر رہا ہوں کچھ کیونکہ شوٹ نیکس ویلوگ کے لیے بھی کہنا بہت ضروری ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ہی سب کچھ کر رہی تھی یہاں میں بردے میں چھپ کر جو اپنا ڈرنک پی تھی کیونکہ ابھی باگی سب جو میں سو رہے تھے پہننے لگی ہوں گرمی میں بھی کچھ سے کر کے پہن تھا جو میں پہنتی ہوں کیونکہ یہ ہوتا ہے تو وہ انسان کو فرش فیل ہوتا ہے تو ابھی جو ہے میں اپنے کپڑے پہننے لگی ہوں یہ جو ہے وہ جیٹوٹ کا بریس تھا یہ سٹیچی تھا ابھی میں ان کو پریس کرتی ہوں سوڑا فریش ہو کیا آتی ہوں انسٹیٹیوٹ جانے سے پہلے اور پھر میں آپ کو آکی ملتی ہوں جلدی سے پریس کرتی ہوں سوڑا فریش آپ سب امید کرتے ہوں ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں ٹھیک ہوں ویلکم بیک ہوگیا آپ کا ایک نئی دن کے ساتھ امید کرتے ہوں آپ لوگوں کا بندن اچھا بزارہ ہوگا باقی گرمی بہت سے آتا ہے بہت زیادہ گرمی ہوگی سمجھ نہیں آرہی کہ اتنی گرمی کہاں سے آئی ہے جتنی زردی آئی تھی اس سے ڈبل گرمی آگئی ہے اور لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے میرے دو کافی سادہ شوٹ ہے وہ رہ گیا ہے آپ نے دیکھا سبا میں مونننگ ڈرنگ بھی گئی اس کے بعد لائٹ جلی گئی تھی لائٹ جو بہت دیر بعد آئی تھی میں دو دو گھنٹوں کے بعد اس طرح لائٹ آ رہی تھی تو میرا فون جو آف ہو گیا تھا چارجن کی ویسے کیونکہ اپنا ویلوگ ایڈٹ کری تھی اس لئے پھر میں کچھ شوٹ نہیں کیا میں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ میں گئی ناشتہ وغیرہ ریڈی کیا تھا اور سا کچھ برطن تھے وہ دو ہوئی تھے پھر ناشتہ کیا اس کے بعد میں اپنا ویلوگ بھی اپلوڈ کیا آگے تھی تفون جو ہے وہ جارجنگ بھی لگایا تھا تو پھر میں کچھ زیادہ شوٹ نہیں کیا اب جو ہے میں پروپر شوٹ کر رہی ہوں ابھی جو ہے میں شاور لے کے آگے ہوں فریش ہوگی ہوں ابھی میں اکیڈمی جانا ہے تو وضو سب میں نے کر لیا اسر پڑھتی ہی جاتی ہوں آپ لوگوں کو پتا ہے ابھی میں ساسا جو بھی use کرتی ہوں اور اتنی جلن ہے کوئی ٹپ ہے تو آپ لوگ بھی ضرور شوئے کیجئے تو جلدی سے جو ہے وہ میں ریڈی ہو جاتی ہوں آپ لوگ جائیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن بٹن کو پریس کریں نہیں بھولنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک جلدی سے پہنچ جائے ماما میرے ساہتھی ہیں ابھی اس کمرے میں کچھ کام کر رہی ہیں سب کو اسلام کر لو اسلام علیکم تو ماما بھی آپ لوگوں کو اسلام کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کا حال پوچھے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے سب اپنا حال تو میں جدی سے جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی میں جو ہے وہ ریڈی ہو نکلے پیٹھ گئی ہوں پہلے لکس میں جہاں پہ کھڑی ہو جاتی وہاں ماما کچھ کرنے لگ گئی ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو ہے یہاں پہ یہاں پہ اپنے نوز کے لیے دیکھیں اگر آپ کو لائٹ میں پتہ لگ رہا ہوگا کہ تو میں تھوڑا سی لوں گی دیکھیں اپنے نوز میں اچھی طرح اب میں جو ہوں سولور ڈرم کا سنسکرین کریم لگ گئی ہیں کیونکہ میں نے بھی باہر چانے دھوپ میں کافی دھوپ سے مجھے الرجی ہو جاتی ہے یہ میں اپنے ہاتھوں پہ بھی لگاؤں گی اور اپنے فیس پہ نیک پہ میں نہیں لگاؤں گی کیونکہ میں نے ابایا پینہ ہونا ہے تو ابھی یہ جو ہے یہ مجھے ڈاکٹر سے ریجمینڈ ہوا ہوگا ہے باکہ آپ لوگ اگر یوز کرنا چاہ رہے ہو تو جین پرم کا بھی بہت اچھا ہے اور ساتھ ریواز جولوں کا بھی اچھا ہے آپ ان دونوں میں سے بھی یوز کر سکتے ہو پر سنسکرین بہت ضروری ہے کیونکہ سورج کی جو شوائیں ہوتی ہیں بہت ہمارے سکرین کے لئے خطرناک ہوتی ہیں آپ لوگ بھی ضروری یوز کریں پہ جب میں تھوڑا سی لے لوں گی یہی سارا میں نے فیس پہ بھی لگانا ہے اور یہی جو ہے وہ میں نے پہظے پہلے بہت ہوسٹ بہت ہوسٹ بہت ہوسٹ ویریکن ویریکن تو آپ نے پیچھے کو شور کو پھلے آپ کو بھی بھائی تک کہ ہوسٹ کو آپ کو خوش کریں جو آپ کو خوش کریں آپ کو اپنے راہے ہو کتا ہے آپ کو خوش کریں آپ کو خوش کریں موسیقا موسیقا پونے پانچ بجے کے نکل جائے کروں کیونکہ اس طرح میری کلاس لیٹ ہو جاتی ہے اب وہ میں وضو کر کے چاہے کروں گے نماز جو ہے وہ میں اپنے انسٹیوٹ میں ہی ادا کر لیا کروں گی اس طرح جو ہے وہ میری نماز بھی لیٹ نہیں ہوگی اور میری کلاس بھی لیٹ نہیں ہوگی تو ٹیچر جو ہے وہ مجھے 5 منٹس نماز کے لئے ضرور دے دیں گی تو میں جو ہے وہ نماز پڑھ لوں گی تو آج میں آپ لوگوں کو بتا دوں میری کلاس اتنی مزے کیا نا اپنے کلاس کا مزہ ہی نہیں ہے میرے کچھ بھی مشکل ہوگی وہ مجھے سے بتاتی ہیں اور اتنا موٹیویٹ کرتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ انسان کو کرتے رہنا چاہیے تو مجھے ان کی وجہ سے کچھ سیکھنے کو میرے رہے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے مجھے کوئی ٹاپک دیا تھا میں اس کے بارے میں لکھ رہی ہی کہ بڑا مزہ آ رہا تھا اور میرے ایک بڑی بڑی عادت ہے کہ پتہ نہیں کیا عادت ہے مجھے لوگوں کے فیسز دیکھتے ہیں اور آسمان کے رفت دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا یاد آتا رہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کچھ پیپر نہیں جاتے تھے تو لکھنا ہوتا تھا تو ہم پہلے آسمان پر دیکھتے تھے اس کا فیسز پر دیکھتے تھے اور ایسے ریعت کر دیتے ہیں جیسے سب کو یاد آگیا ہے میں نے تھوڑا بہت شوٹ کیا تھا میں نے اپنی ٹیچر کے پیمیشن سے پوچھتا تھا کہ میں یہاں کلاس میں شوٹ کر سکتی ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کلنے کوئی ایسیو نہیں ہے تو میں بہت خوش ہوئی میں نے کہا کہ ٹیچر بہت کوپریٹیو ہے تو اس سات بجے کے قریب میں جو ہے وہ کلاس آف ہو گئی تھی اور اس آف آنے کے بعد نیجو ہوں وہ بزار چھتے گی تھی بزار سے کچھ ہے آپ نے مجھے کہا تھا کہ انہوں نے سمال لینا ہے تو ہم بزار میں چلے گئے تھے جب وہ ڈائیٹ شروع کرنے لگے ہیں انہوں نے کچھ ڈائیٹ کرنے کا بڑا شوک ہے تو وہ ڈائیٹ کا کہتی تھی کہ میں نے گروسی کرنی ہے تو یہاں پہ ہم گروسی کرنے کے لیے گئے تھے تو بزار سے کچھ چکن وغیرہ والیٹیبل فریش اور لامن وغیرہ یہی سب کچھ لگیا تھا تو چکن والے کو میں پوچھتی تھی بھائی اتنا چکن جو ہے وہ اتنا مہنگا کیوں تھا اب یقین میں نے سکس اور یہ بھی ہوئی اس کا میں پڑا ہوئی ٹھیکش پر جو ہے فرکر فورٹی سکس ففٹی تھا اتنا چکن جو ہے وہ جو ہے 900 جو ہے یہ یہ مہنگا ہوتے گا اتنا مہنگا ہوتے گا میں نے کہا پھر فریلی کھانے تو وہ بھی مہنگا کھانے تو مٹن اور اس میں کیا خرق رہ گیا مٹن جو ہے وہ اورڈی اتنا مہنگا ہوتے ہیں اب چکن بھی جو ہے وہ اتنا مہنگا ہے کہ مجھے سے لگتا ہے کہ آپ کوئی آم انسان چکن بھی نہیں بنا پائے گا جہاں پہ پہلے جو ہے وہ ازلو بنا سکتے تھے تو بس اس کے پاس جو ہے وہ سمان لے کے جو ہے وہ ہم گھار آگئے دے گھار آ کے جو ہے وہ یہاں پہی کیٹ جو ہے وہ اتنا بھی آ رہا کیا دیتی انہوں نے جو ہے وہ بایا سالہ نیچے پھینک دیا تھا انہوں نے اتنی لڑائی کی دونوں میل کیٹ ہے نا تو انہوں چھوٹے جوٹے کٹنز ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ لڑائی کی تھی تو میں بس کیا بتاؤں آپ کو تو اس کے پاس جو ہے وہ آپ نے بھی کچھ چیزیں لے نہیں تھی کیونکہ وہ رہ دی تھی تو ہم دوبارہ مارکٹ آیا یہاں سے انہوں نے کچھ ویٹامینز بھی جو ہے وہ لے نہیں تھی تو وہ لے کے جو ہے وہ ہم گھا رہے پہلے ہم نے سوچے تک کھانا جو ہے وہ کھا کے جاتے ہیں پھر اپنی کھانے جلدی سے ہم ہو آئیں گے تو گھر جو ہے وہ کھانا آ کے ہم نے کھایا تھا جو ہے ہم ہماری لائٹ چلی گئی اور ہم اندھیرے میں جو ہے وہ کھانا کھانے لگے ہیں تو یہ ٹورچ ویگرہ جو ہے وہ ہم نے اون کی بھی ہے آئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لائٹ چلی گئی ہے تو جب لائٹ آئے گی آنڈھی آئے گی باری چاہیے گی تو لائٹ جائے گی تابعا ہے تو کھانے میں جو ہے وہ کھانے ویگرہ کھانے میں کھانا کھانے تھے بہت ایسی سے مزی تھے بس تھوڑا سا نمک جو ہے وہ کام تھا نمک تو ہم اسے کھانے بھی پیٹا سکتے ہیں تو یہ ہم نے کھانا جو ہے وہ کینڈل لائٹ ڈیننری ہوا تھا ہمارا اب تو بلکہ لائٹ ڈینر ہو گیا تھا ہم نے موبائل کی لائٹ سون کر کے دینر کیا تھا بہت تیز آندھی ہوا چلی تھی سارا گھر جو ہے مطلب وہ گندہ ہو گیا تھا مطلب کہیں بھی ہر جگہ جو ہے نا وہ مٹی مٹی ہو گئی تھی اتنی تیز آندھی تھی تو ہم نے کھانا کھانے کے بعد چھت پر جا کے چائے پی تھی تو بہت برا حال ہوا تھا ہمارا ہوا تو گائز یہاں پہ جو ہے وہ آدے گھنٹر باڈی لائٹ جو ہے وہ آگئی تھی چھت پہ جا کے چائے پینے لگے تھے تو لائٹ آگئی تھی اسی دوران پر ہم چائے پی کے پھر ہی نیچے آئے تھے تو اب جو ہے وہ تھوڑی دیں میں نے فون یوز کیا ہے تو آپ فون کو لگانے لگیوں چارجنگ پہ عشاء کی نماز پڑھنے لگی ہوں اور قضاء مغرب کی نماز کیونکہ میری آج قضاء ہو گئی تھی کیونکہ میں بزار چلے گئے تھے تو وہ بھی ساتھ ہی پڑھ لوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے کیونکہ اچھا موسم ہو گیا ہے اللہ کا شکر ہے کافی آندھی ابھی بھی چاری اور بجلی اتنی تیز 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 کڑھ رہی ہے کہ کیا بلا ہوں آپ کو تو میں نے سوچا کہ انڈ کرتی ہوں کہ بار بار جو ہے وہ لائٹ جا رہی ہے تو میں نے ابھی اپنا ایک ٹوپک لکھنا تھا تو میں نے سوچا تھا میں وہ آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گی اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ وہ کس طرح لکھ رہی ہے اور کیا کیا مطلب کس طرح ایڈیاز جو ہم اپنے شیئر کرنے تھے آپ لوگوں کے ساتھ جو لائٹ کے حالات ہیں اس سے مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں گی یہ ہے کہ میں مارننگ میں جب لکھ لوں گی تو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی اس سے آپ کی بھی مجھے لگتا ہے تو ابھی میں اس ویلوک کو یہ ہم پر کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کا ویلوک جب وہ اچھا لگا ہوگا اپنے جانرے کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن مٹن کو پریس کا نام نے نہیں پھولنا تا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی سے پہنچیں تو اپنا بہت خیارے کی گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ